امران خان کا نواز شریف کو چیلنج نواز شریف کو اس کے اپنے حلقے سے ہراؤں گا چیرمن تحریک انصاف امران خان نے کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف کو اس کے حلقے سے ہراؤں گا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے پانچ میں روز گجرہ والا میں مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر آزم امران خان نے کہا کہ ارشد شریف حق پر کھڑے تھے انہیں شہید کر دیا گیا سربراہ تحریک انصاف امران خان نے کہا کہ میرے اوپر تیز ایف آئی آرز کاٹی جا چکی ہیں سن لو امران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں نواز شریف نہیں کہ ملک سے بھاگ جاؤں انہوں نے خطاب میں کہا کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے مشرقی پاکستان کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا تھا یہاں کے ایک سیاستدان نے سازش کی یہاں کے سیاستدان نے ان کو حق نہیں دیا امران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے انصاف انسان کو آزاد کرتا ہے ورنہ چونٹیوں کی طرح رینگتا ہے سن کے لوگوں کو سب سے زیادہ آزادی کی ضرورت ہے سابق وزیر آزم امران خان نے کہا کہ نواز شریف نے میڈیکل رپورٹس میں بھی دھاندی کی نواز شریف نے مشرب کے گھٹنے پکڑ کر این آر او لیا چیئرمین پی ٹی آئی نے شرکہ سے خطاب میں کہا کہ پاکستانیوں کفر کا نظام چل سکتا ہے ڈاکو این آر او لے لے اور غریب جیل کٹے ہم سب مل کر ڈاکو نواز شریف کا استقبال کریں گے نواز شریف کو سیدھا ڈیالا جیل لے کر جائیں گے لندن میں بیٹھا بگوڑا اور زرداری بیماری مل کر کوششیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بلاول چودہ سال میں اردو نہیں سیکھ سکا زرداری تمہارا بیٹا انگریزی کی طرح اردو بولتا ہے زرداری میں تمہارے پیچھے سندھ آ رہا ہوں چیف الیکشن کمیشنر کو عدالت لے کر جانا تھا ہر جانے کا کیس کروں گا عمران خان نے کتاب میں کہا کہ سوپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں میری نظر میں یہ شرک ہے حکومت کو باہر سے سکرپٹ ملتا ہے کہ روس سے تیل نہیں لینا جو قوم غلام ہوتی ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتی ہے سابق وزیر آزم نے مزید کہا کہ حکمران فیصلہ کرنے سے پہلے امریکہ سے اینو سی لیتے ہیں آزم سواتی جیسے لوگوں پر ظلم و تشدد ہوا جو قوم حقیقی آزاد نہیں ہوتی تو اس کی دنیا میں قدر نہیں ہوتی آج گجرا والا والوں کو آنے والے وقت کا راستہ دکھاؤں گا جو جیسے لنے والوں کو بڑی امارین جو جیسے لنے والوں Repl tentar